آدھا یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں ارجو مندری خان وزیر آزم اور بی جی پی کے سینے رہنما نریندر موڈی نے کہا ہے کہ تملناڈو نے خلا کے شعبے میں بھارت کو آگے لے جانے میں اہم تعاون کیا ہے صدر جمہوریہ درپدی مربو نے کہا ہے کہ ہومپیتی کی مقبولیت بڑھانے کیلئے تحقیق اور پیشاورانہ مہارت اہم ہے راجعصبہ کے دس نو منتخبہ ممبران نے حلف لیا ہے ڈلی کی ایک عدالت نے وزیراعلا اروین کجریوال کی اس درخواست کو خارج کر دیا ہے جس میں انہوں نے عدالتی تحویل میں اپنے وکیلوں سے ملنے کے لیے زیادہ وقت مانگا تھا بھارتی موسمیات محکمے نے آج مہراشت اور مدھے پردیش میں بارش کے لیے اورنج ایلرٹ جاری کیا ہے اور آئی پیل کرکٹ میں آشام جیپور میں راجستان روائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم اور بی جی پی کے عالی رہنما نرندر موڈی نے کہا ہے کہ آج بھارت دنیا میں بڑی طاقت کے طور پر اُبھر رہا ہے اور سلسلے میں تمیل نادو نے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے انہوں نے آج ویلور میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی جناب موڈی نے کہا کہ بھارت کو خلائی شعبے میں آگے لے جانے میں تمیل نادو نے ایک بڑا رول ادا کیا ہے جناب موڈی نے کہا کہ گدشتہ دس سال میں انڈی اے نے ترقی آفتہ بھارت کی بنیاد تیار کی ہے وزیراعظم نے اس طرف توجہ دلائے کہ دوہزار چودہ سے پہلے ہماری معیشت کمزور تھی اور دھاندلیوں سے متعلق خبریں چھائی رہتی تھی جناب موڈی نے بینگلورو میں انڈی اے کی دو ساتھی پارٹیوں پٹاکلی مکل کاچی کے دھرماپوری کے امیدوار سومیاں امبو منی اور نیو جسٹس پارٹی ویلور کے امیدوار اے سی شان مگمہ کی حمایت میں تقریر کی تھی جو بی جے پی کے انتخابی نشان پر چناؤ لڑا رہے ہیں اس دوران کلہند النا ڈی ایم کے اور کانگریس پارٹی کے رہنما ریاست کے مختلف حصوں میں اپنے اپنے امیدواروں کی حمایت میں ریلیاں کر رہے ہیں بی جے پی کے سینے رہنما اور وزیراعظم نیرندر موڈی نے کانگریس پر اترہ کھنڈ کے مفاد میں کبھی بھی کام نہ کرنے کا عزام لگایا ہے ایک ہندی روزنامے کو دیئے گئے انٹریو میں جناب موڈی نے خود کو دیو بھومی کا ایک خدمتگار کہا اور کہا کہ پہاڑی علاقوں خاص طور سے اترہ کھنڈ کو دہائیوں سے نظرانداز کیا گیا ہے انہوں نے موڈین طور پر کہا کہ برسل اقتدار افراد کے درمیان دیو بھومی کے عوام کے مفاد کے لیے کام کرنے کی خاطر نظریات اور قوت ارادی کی کمی رہی جناب موڈی نے کہا کہ انہوں نے روحانیت کی تلاش میں اور بعد میں بی جے پی کے ایک ورکر کی حیثے سے اترہ کھنڈ میں کافی وقت گزارا ہے انہوں نے کہا کہ وہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی مشکلات سے واقف ہیں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج کہا ہے کہ ہومیپیتھی کی مقبولیت میں اضافے کی خاطر تحقیق اور پشورانہ مہارت اہمیت کے حامل ہیں اور ہومیپیتھی کو موثر بنانے کے لیے موطبر طبی تحقیق کی ضرورت ہے صدر جمہوریہ ہومیپیتھی کے عالمی دن کے موقع پر نیدلی میں ہومیپیتھی پر دو روزہ سمپوزیم سے خطاب کر رہی تھی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ایک ایسے طریقہ علاج کی حیثے سے ہومیپیتھی کو عالمی سطح پر تسلیم کی جانے کی ستائش کی کہ جس تک سب کی رسائی ممکن ہے اور بھارت میں ہومیپیتھی کو فروغ دینے میں آیوش کی وزارت سمیت ہومیپیتھی کے قومی ادارے کی کوششوں کو سراہا راجہ صبح کی چیرمن جگدیب دھنکھر نے پارلیمنٹ ہاؤس میں راجہ صبح کیلئے منتخب کیے گئے آج دس ممبروں کو حلف دلایا ان میں یہ ممبر بھی شامل ہیں بی جے پی کے مینگ بھائی جے دیو بھائی نائک شف سینہ شنڈے کے ملین مرلی دیوڑا کانگریس کی رینوکا چودری سماجوادی پارٹی کے رام جلال سمن اور ٹی ایم سی کی ساگاری کا گھوش وزیراعظم درندر موڈی نے سائمن ہیریس کو آئیلینڈ کا سب سے کم عمر وزیراعظم بننے پر مبارک بات دی ہے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب موڈی نے کہا کہ وہ آئیلینڈ کے ساتھ جمہوری اغدار پر مبنی بھارت کے تاریخی رشتوں کو اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں انہوں نے وزید کہا کہ وہ بھارت اور آئیلینڈ کی باہمی شراکتداری کو مزید مستحکم کرنے کیلئے مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں آسام میں کامروب زلہ انتظامیہ نے لوگ سبح انتخابات میں ووٹوں کی تعداد بڑھانے کی غرض سے ایک منفرد پہل قدمی کی ہے کامروب کے زلہ کمیشنر نے بتا ہے کہ ایک لاکھ صداد و طلبہ نے اپنے والدین اور سرپرستوں کو خطوط بھیجے ہیں جن میں ان سے ووٹ دینے کی اپیل کی گئی ہے ہمارے نامنگار نے خبر دی ہے کہ اس مہم میں آٹھویں سے لے کر باہرویں جماعت تک کے پانسو چھبیس اسکولوں کے طلبہ نے حصہ لیا کانگریس کی سینئر لیڈر راہل گاندھی نے آج کہا ہے کہ یہ لوگ سبح چناؤ دو نظریات کے درمیان ایک مقابلہ ہے سوشل میڈیا کی ایک پوشٹ میں جناب گاندھی نے دعویٰ کیا کہ ایک طرف کانگریس ہے جس نے ہمیشہ بھارت کو متحد کیا ہے اور دوسری طرف وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ یہاں کے عوام کو منقسم کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کون لوگ ملک کو تخصیم کرنے والی قوتوں کے ساتھ تھے اور کون ملک کو متحد کرنے اور آزادی دلانے کیلئے جد و جہد کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھارت چھوڑو تحریک کے دوران بھارت کی جیلیں کانگریس لیڈروں سے بھر گئی تھی یہ خبریں آکا اشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں ڈلی کی ایک عدالت نے وزیرالہ اروین کجریوال کی اس درخواست کو خارج کر دیا جس میں انہوں نے عدالتی تحویل کے دوران اپنے وکیلوں سے ملنے کے لیے اور زیادہ وقت دی جانے کی استعداد کی تھی سی بی آئی اور انفورشمنٹ ڈائریکٹریٹ کے مقدمات کی سماعت کرنے والی خصوصی جج کاویری بویجہ نے درخواست کو رد کرتے ہوئے کہا کہ زیادہ وقت دی جانے کے لیے خاطرخواہ وجوہات نہیں دی گئیں ایڈی نے کجریوال کی درخواست کی مخالفت کی اور کہا کہ محض جیل سے حکومت چلانے کے لیے ان کے ساتھ خصوصی سلوک نہیں کیا جا سکتا کجریوال کے وکیل نے دلیل دی کہ دلی کے وزیرالہ کے خلاف کئی مقدمیں زیر سماعت ہیں اور صلاح مشورے اور ہدایات دینے کے لیے ہفتے میں انہیں ایک گھنٹے کا وقت دیا جانا ناکافی ہے ڈیریکٹریٹ کے وکیل نے کجریوال کی اپنے وکیلوں سے ہر افتے پانچ بار ملنے کی درخواست کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ جیل کے ذابطوں کے خلاف ہے مرکزی جانچ ایجنسی نے عدالت کو بتائے کہ عام ذابطوں کے مطاوق ایک بار کی بجائے کجریوال کو پہلے ہی اپنے وکیلوں سے دو میٹنگ کرنے کی اجازت حاصل ہے بی جے پی نے آج نئی دلی میں اپنا احتجاج جاری رکھا اور اس نے شراب پولیسی کے مبینہ گربل گھوٹالی ملوث ہونے کی بنا پر دلی کے وزرعالہ اروند کجریوال کے استیفے کی مانگ کی دلی بی جے پی کے سربرہ وریندر سچدیوہ پارٹی کارکنوں کی قیادت کر رہے تھے انہوں نے اپنی مانگ کے حق میں نعرے لگائے جناب سچدیوہ نے دلی ہائی کورٹ کی طرف سے کجریوال کی درخواست رت کی جانے کے بعد نامنگاروں سے کہا کہ کجریوال کو وزرعالہ کے عہدے پر فائض رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور انہیں فوری طور پر استیفہ دے دینا چاہیے انہوں نے دلی جل بورڈ اور شہر کے تعلیم کے محکمے میں مبینہ بدنوانیوں کا ذکر کیا اور جناب کجریوال کو نشانہ بنایا اس دوران جناب کجریوال نے ہائی کورٹ کی طرف سے اپنی درخواست خارت کی جانے کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے وزرعالہ نے دلی شراب پولیسی معاملے میں اپنی گرفتاری کو چیلنج کیا تھا جمع کشمیر میں آج عید الفطر مذہبی عقیدت اور جوش خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے یہ تیوار رمضان المبارک کے مہینے کے اختتام پر عید کے نماز ادا کر کے اور اللہ کا شکر ادا کر کے منائے جاتا ہے پوری کشمیر وادی میں لوگوں نے آج صبح مختلف مساجد میں عید الفطر کی نماز ادا کی بھارتی مصمیات مہت میں نے آج مہراشت اور مدھے پردیش کے کچھ حصوں کیلئے اورنج الیرٹ جاری کیا ہے مدھے پردیش تیزگر مدھے مہراشت کے بعض حصوں میں اس مہینے کی تیرہ تاریخ تک تیز ہواوں کے ساتھ اوسط دردی کی بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے یہ تیز ہوایں پچاس کلومیٹر تک فی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتی ہیں آئی پل کرکٹ میں آج جائپور کے سوائی مانسنگ سٹیڈیم میں راجستان روائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا یہ میچ شام ساڑھے سات بجے سے کھیلا جائے گا ادھر کل رات چنڈیگر میں ایک سنسنیخیز مقابلے میں سن رائزرز حیدرباد نے پنجاب کنگز کو دو رن سے ہرا دیا پنجاب کنگز کو 183 رن کا جیت کا نشانہ ملا تھا اور اس کی ٹیم مقرر ربیس وورس میں چھے وکٹ کے نقصان پر 180 رن ہی بنا سکی آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیر آزم اور بی جے پی کے سینر رنوان نریندر موڈی نے کہا ہے کہ تمیلناڈو نے خلا کے شعبے میں بھارت کو آگے لے جانے میں اہم تعاون کیا ہے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ ہومپیتی کی مقبولیت بڑھانے کیلئے تحقیق اور پیشاورانہ مہارت اہم ہے راجہ صبح کے دس نو منتقب امبران نے حلف لیا ہے ڈلی کے ایک عدالت نے وزیرالہ اروند کے جریوال کی اس درخواست کو خارج کر دیا ہے جس میں انہوں نے عدالتی تحویل میں اپنے وکیلوں سے ملنے کے لیے زیادہ وقت مانگا تھا بھارتی مصومیات محکمے نے آج مہاراشت اور مدہ پردیش میں بارش کے لیے آرنج ایلرٹ جاری کیا ہے اور آئی پل کرکٹ میں آرشام جیپور میں راجستان روائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولٹن ختم ہوا